موسیقی 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 دیکھو میرا آم گر گیا دیکھو یہ نام بھئیہ کے آم ہے دیکھو میرا کچھا آم گر گیا دیکھو یہ بھرت بھئیہ کے آم ہے دیکھو میرا آم گر گیا یہ لکشون بھئیہ کے آم گر ہے دیکھو میرا آم گر گیا ہمارا کیا ہے شیخ رہی یہ لوگ گرکل جانے والے ہیں ہمیں گرکل جانے والے ہیں ہمیں گرکل جانے والے ہیں ہاں اسے دن تو ان لوگوں کا یوکی پوی سانسکار بھی ہے اور کریے ویسیسٹ کے آشرم ہی چلے جائیں گے اتنی جلدی ان لوگوں کے بغیر تو راج محل سنے ہو جائے گا آپ مہارات سے کہیے نا کچھ دن اور اکچے ہیں نہیں اسے روکنا سمبھاؤ نہیں یہی مہورت ویدی آرام کے لئے سب سے شب مانا جاتا ہے گرودیو کی آجیا ہے کہ اسی دن چاروں کماروں کا اپنائن سانسکار ہوگا ہمارا کیا ہوگا یگیو پویت سانسکار ہوگا یگیو پویت سانسکار ہاں تمہارے موندن ہوں گے پھر یگیو پویت دھارن کر کے چاروں بھائی برمہ چارے برت لوگے پھر برمہ چاری بن کر ہم سے بھکشا مانگو گے آپ ہمیں بھکشا دیں گے ہاں مجھے اتھیک دینا بڑی ماں لکشمان بھائیہ نے میرا دنستور ڈالا اور آم بھی چھن لیے ہم تمہیں لکشمان بھائیہ سے دگنے آم دیں گے لیکن گروہ کن جا کر اس طرح سے آپس میں لڑنا نہیں گروہ کن گروہ کن میں کیوں جانا ہوگا شکشا پرابت کرنے کے لیے اور دیکھو گروہ آشرم کے نیم بہت کٹھین ہے وہاں راج کمار اور سرف سادھارن میں کوئی بھید بھاو نہیں ہوگا سب سمان روپ میں بھی دیارتھی ہوں گے ہاں برحم چربرت لینے کے بعد پلنگ پر سونا ورجیت ہے بھومی پر سونا ہوگا ننگے پاؤں چلنا ہوگا دھوپ پر ساتھ میں چھاتا نہیں ملے گا سدا گروہ کی سیوا کرنا گروہ کی سیوا کیسے کرنے ہوگی گروہ کے سونے کے بعد سونا جاگنے سے پہلے جاگنا گروہ آشرم کی شدھی اور صفائی کا پورا دھیان رکھنا یجیہ ون کرنے کے لیے ون سے سمیدھا لانا اپنے اور گروہ کے نیروہ کے لیے بھکشا لانا میں تب بڑی ماں سے بھکشا لے کے جاؤں گا اپنے سگے سمبندیوں کے پاس بھکشا لینے نہیں جا سکتے یہ ورجت ہے کیوں؟ اس نیم کی کیا آوشکتہ ہے؟ بہت مہتو ہے اس نیم کا دھنی پریواروں کے بالک بینا پریشنم اپنے گھروں سے اچھی وستویں لے کر آ جائیں گے تو نردن بھالکوں میں ہین بھاونا پیدا ہو جائے گی تو پھر سب بچوں کے اندر سمانتا کی بھاونا کیسے رہے گی ودیادان کی ذمہ داری سارے سماچی ہے کسی ایک گھر کی نہیں اسی بھاونا سے گروہ آشرم میں بھکشا کا سدھانت بنایا گیا ہے گروہ کون میں ہمیں کیا کیا سکشا ملے گی؟ بس بس آپ اتنا بتا دیجئے کہ وہاں ماں کی لوری سننے کو ملے گی کی نہیں مجھے تو لوری سننے بھینا نیند ہی نہیں آتی لو اور سنو گروہ دیو واسس نے اس کی جنم کندلی دیکھ کر کہا تھا شترو بھی دہل اٹھیں گے اس کے نام سے اور یہ جنمبر ماں کی لوریاں ہی سنتا رہے گا بڑا عویر پوروش بنے گا کیا عویر پوروش لوری نہیں سنتے سنتے کیوں نہیں پر وہاں وہاں میں تجھے لوری سنا ہوا 6 900 2 . . . . . اوہ موسیقا 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 موسیقی 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 ہوتا تھا کہ آپ کے اندر سے وہ جو ایک آپ ایک جو راجہ کے بیٹے ہیں یا راجہ والا جو سین ہے نا وہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے آپ نے ایک عام جنتہ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے ان کی فیلنگز دیکھنی ہوتی ہے یا ان کے جو ریکوائرمنٹ یا کیا کیا ان کو چیزیں فیس کرنی پڑتی اس حوالے سے باقی بھئی ایک اب ان کا یہ سین دوسرا ایک سٹارڈ ہونے والا سفر تو کافی باقی ایک موشنل تھا بھئی بلکل آپ انہوں نے جانا ہے گروکل میں سب کو اب چھوڑ کر وہاں ایک اتنے بار سنو نے رہنا ہے تو کافی زیادہ ایک شکشہ ان کو دی جائے گی باقی اب دیکھتے ہیں نیکس پار میں تب تک کے لیے گوڈ بائی